اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں تمام بھئی خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں رانی کھیت کے سمٹمز پہ اور درست وقت پر درست علاج آپ نے کیسے کرنا ہے میں نے کافی ساری ویڈیوز ڈیلی جس کے اوپر لوگوں مجھے کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑا اور لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا سو میں سے سیونٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ لوگوں نے کرٹیسزم کیا اس کی وجہ پ بات کریں گے کرٹیسزم لوگ کیوں کرتے ہیں دیکھیں آپ غلط ٹائم پر صحیح علاج کریں تب بھی آپ کا نقصان ہے صحیح ٹائم پر غلط علاج کریں تب بھی آپ کا نقصان ہے یہاں پہ ہمارے موسلی پاکستان کے اندر جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ جب لاسٹ سٹیج پہ بماری پہنچ جاتی ہے پھر لوگ مجھے فون کرتے ہیں سر کیا کریں ہم ہماری مرگی مرنے پہ یہ ہے وہ ایک میرا بھائی تھا انڈین پیرٹ بیک نوے زار پر کا چوزہ تھا اس بندے کا اس کا مو حد جات سے زیادہ پکا ہوا تھا مو سے ریشا نکل رہا تھا برا حال مطلب لاسٹیج تھا اس بچارے نے اپنی کوشش کی ہوگی لیکن اسے میں نے ویلو سیف کا کیپسول بتایا ٹھیک ہے اس کے بعد ان سے رابطہ ہوتا رہا انہوں نے کوئی کریٹیسائز نہیں کیا مطلب ان کا چوزہ ٹھیک ہو گیا ہوگا میں ان سے خرید دریافت کروں گا اچھا اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ رانی کھید یا کسی بھی ڈیزیز کی شروع ہی کی سٹیجی سٹیجوں میں جو ہے سٹیجز میں بیماری کی تشخیص کر کے تو اس کا ٹریٹمنٹ آپ شروع کریں اکثر جب مرگا بلکل یا آپ کا چک بلکل ٹانگوں پہ بیٹھ جاتا ہے اس ٹائم آپ شروع کرتے ہیں کہ ہاں یا آپ اس کا کیا علاج کروں کبھی بھی اس بات پہ آپ نربان نہ کریں کہ آپ کا چوزہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا دیکھیں آپ کا بچہ اگر بیمار ہوتا ہے تو آپ اسی ٹائم ڈکٹر کی طرف بھاگتے ہیں اسے پینا ڈال استعمال کرتے ہیں کوئی بھی یعنی کہ بلکل شروع کی سٹی میں آپ کو میں بتا دوں اچھا اکثر ویڈیوز میں جو میں تدابیر بتاتا ہوں وہ احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں یاد رکھیں یہ نہیں کہ جب چوزہ مرنے لگا اب چوزہ کا پیٹ خراب ہے اسے سیب کا سرکہ دینا شروع کر دیا سر سیب کا سرکہ جو میں ایک لیٹر پانی میں ایک چمچ چائے والا سیب کا سرکہ آپ نے مکس کر کے ہر ٹائم رکھنا چوزوں کے آگے یہ احتیاطی تدبیر ہے علاج نہیں ہے جب پیٹ خراب ہو ہی گیا تو پھر اس کا الگ ٹریٹمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ بیماری سے بچنے کا ٹریٹمنٹ ہے جو ہر ٹائم آپ کو کرتے رہنا پڑتا ہے اچھا اس کے اندر پینسلین کا رزرٹ بہت زبردست ہے نیرو بیان اور پینسلین مکس کر کے آپ لگا سکتے ہیں انجیکشن بڑا چوزہ ہے اسے آپ تیس یونٹ لگا سکتے ہیں اس سے بڑا مرگا ہے اگر اسے آپ پچاس یونٹ انسولین والی سرنج کے یاد رکھیں انسولین والی سرنج کے یونٹ چھوٹے ہوتے ہیں بڑی جو جانوروں والی یا انسانوں والی بڑی سرنج ہوتی ہے اس کے یونٹ بڑے ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ذہن میں رکھئے گا اچھا پچاس یونٹ اپنے بڑے چوزے کو لگانے ہیں پینسلین پانچ لاکھ لے لیں دس لاکھ لیں کوئی ایشو نہیں ہے پانچ لاکھ اور دس لاکھ میں اکثر لوگ فرق پوچھتے ہیں تو پانچ لاکھ اور دس لاکھ کے اندر فرق یہ ہے صرف مقدار کا فرق ہے مثال کے طور پر اگر پانچ لاکھ کے اندر دو گرام پاودر ہے سوڈیم تو جو دس لاکھ ہے اس کے اندر چار گرام ہوگا بس صرف یہی فرق ہے پٹنسی کا کوئی فرق نہیں ہے صرف مقدار کا فرق ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں اگر آپ پینسلین پانچ لاکھ چار چوزوں کو استعمال کروا رہے ہیں اس کے یونٹ اپنا کال کے دیکھ لیں کتنے یونٹ ایک شیشی کے بنتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہی آپ اگر پینسلین دس لاکھ ہے تو آپ آٹھ چوزوں کو استعمال کرویں گے بس صرف یہی فرق ہے یہ بات ہوگی کلیر اچھا اگر پینسلین سے فرق نہیں پڑ رہا پینسلین ہے رانی کھیت کی شروع کی سٹیجز کے اندر بہت افیکٹیو ہے لاسٹ سٹیج جس کے اندر بھی کسی حد تک افیکٹیو ہے پینسلین کیونکہ بہترین انٹی بیٹی کا پینسلین اچھا ابھی اس سے بھی افیکٹیو چیز بتانے لگا ہوں آپ کو جو کہ الحمدللہ تقریباً نائنٹی فائی پرسینٹ جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہے رانی کھیت کو نا اوکے کر دیتی ہے اسے اچھا آپ نے لے لینا اوکسیڈل اوکسیڈل کی ایک ڈبی ملتی ہے اس کے اندر انجیکشن ہوتا ہے اور ساتھ اوکسیڈل پاوڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنے انجیکشن اوکسیڈل پاوڈر میں مکس کر لینا اور اس کے اندر انجیکٹ کر لینا ہے آپ نے ڈیکٹران کا چھوٹا انجیکشن اب ڈیکٹران کا پہلے میں آپ کو مقصد بتا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں دیکھیں صرف علاج بتا کے چپ کر جانا پرلے کو سمجھ نہیں لگتی وہ پھر ہر بماری کا علاج اسے ہی سمجھنے لگ جاتا ہے جب تک چیز کی انفرمیشن نہ ہو چیز کی انفرمیشن ہو تو اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ اور پرپس کے لیے بھی اسے میں اپنی مرضی سے سب سے پہلے میں آپ کو آکسیڈل وہ سب کو پتا ہے انٹیویٹی کا ٹھیک ہے اچھا ڈیکٹران ڈیکٹران بیسکلی جیسے ڈیکسا میتھاسون ہے انٹی اللرجی کا ڈیکٹران جس جگہاں پہ آپ کا چوزہ فوراں پاؤں سے بیٹھ گیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اسے کیا مسئلہ ہے ٹھیک ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا اسے رانی کھیت ہے اسے پیٹ کی بیماری جو بھی ہے whatever اسے پکڑ کے آپ ڈیکٹران کا تیس یونٹ ٹھوک د ٹھیک ہے ڈیکٹران اور آکسیڈل مکس کر کے تیس یونٹ لگائیں آپ کا چوزہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا اس کا فائدہ اگر یعنی کہ ڈیکٹران کا وہ مریض نہیں بھی ہے ٹھیک ہے ڈیکٹران کا پیشنٹ وہ چوزہ نہیں بھی ہے اس کے بعد جو ڈیکٹران اس کے اوپر بہت اچھا اثر کرے گا اس کی وجہ یہ ہے یہ سٹیروائیڈ انجیکشن ہے ٹھیک ہے سٹیروائیڈ ہے اور انٹی اللرجک کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے ایک بار وہ آپ کے چوزے کو سروائیو کروا جائے گا آپ کو یہ پتہ لگنے تھا کہ اسے اچولی پرابلم ہے کیا ٹھیک ہے ویسے تو نائنٹی فائی پرسنٹ پرابلم کو جو ہے یہ حل کر دیتا ہے آکسیڈل اور ڈیکٹران لیکن اس کے باوجود کئی بہت ہی کریٹیکل ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے چوزے کو برین ٹیومر ہے ٹھیک ہے آپ اس کا سیٹی سکین تو نہیں کروائیں گے آپ تو یہی جو ایک نارمل رائے پائی جاتی ہے وہ جی میری چوزے کو رانی کھیت ہو گیا ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ استعمال کروا دینا آک اس کے اندر بیماریوں سے بچا کیسا جائے سمجھدار کہتے ہیں کہ علاج سے احتیاط بہت بہتر ہے تو آپ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ہمیشہ اختیار کری رکھیں ٹھیک ہے ایک سب سے پہلی چیز تو یہ ہے شدید گرمی میں آپ نے اپنے چوزے کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے پانی اس کا صاف ہونا چاہیے فنگس لگی فوڈ نہیں ہونی چاہیے اس کے نیچے والا بستر خوشک ہونا چاہیے ہمیشہ کیونکہ یہ جو مرگی ہیں نا یہ پرندے ہیں یہ ایکسٹرنل بیک بیکٹیریا جو ہوتا ہے اس سے بچنے کی ان کے اندر بہت کم قابلیت ہوتی ہے انٹرنل بیکٹیریا سے یہ بہت جلدی سروائیو کرتے ہیں ٹھیک ہے ان سے بہت اچھے طریقے سے یہ بچتے ہیں اور ان کا امیول سسٹم بہت مضبوط ہوتا ہے یہ کچھ زہریلی چیز بھی کھالیں گے یہ ریپٹائل کے یعنی کہ سپیشیز کے اندر شامل ہوتا ہے نا ریپٹائل کو کچھ نہیں ہوتا زہریلی چیز بھی کھالیں تو وہ سروائیو کر جاتے ہیں بہت زہریلی چیز کھال تو آپ نے ان کی سب سے پہلے تو جگہ کو ساف سترہ رکھنا ہے بستر کو خوشک رکھنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے اگر ان کا بستر نیچے آپ نے کچھ بھی ڈالا ہے بورا ڈالا ہے مٹی ڈالیا ہے ریٹ ڈالیا جو چیز آپ کے پاس آویلیبل ہے اسے کوشش کرنا ہے کہ وہ خوشک سے خوشک رہے چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے ہاں گرمی سے آپ نے بچانا ہے تو اس کے بستر پر پانی لگا کے نہیں بچانا آپ نے گرمی سے اس کی ویسے آپ جو ہے وینٹیلیشن اس ٹ کی رکھیں اوپر سے جو ہے اچھے طریقے سے اسے آئیسولیٹ رکھیں اس کے کھڑے کو تاکہ دھوپ زیادہ اثر نہ کرے ٹمپریچر تیس سے بتیس کے درمیان رہے اس سے زیادہ نہ بڑھنے پائے ان کے کیج کا ٹمپریچر کھلا علاقہ ہونا ایسا پھر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے درختوں کے نیچے بیٹھتے ہیں کھلے پھٹتے ہیں چوزے بیمار نہیں ہوتا ہے یہاں پہ میرا موسٹلی کوئی چوزہ ابھی تک نہیں مجھے یاد کہ کوئی بیمار ہو اللہ حمد مرگا سوری ایک مچور چک جو ہے وہ روز کا دو سو گرام دانا کھاتا ہے اور یہاں پہ میرے آٹھ چک روز کے دو سو گرام دانا کھا رہے ہیں صرف باقی یہ گرین فوڈ یہ پیاز کی جو پتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ جڑی بوٹی کھا کے پلتے رہے ہیں اور الحمدللہ کوئی چوزہ ابھی تک بیمار بھی نہیں ہوا اوور فوڈنگ آپ نے نہیں کرنی فیٹننگ کے چکر میں کہ جلدی جلدی اسے میں بڑا کر لو اس سے جو ہے میدے کی بیماریاں آتی ہیں چوزوں کے اندر ٹھیک ہے اور بیمار ہوتے ہیں چوزے وہ دیکھنے میں ایسی لگتا جیسے رانی کھیتا لیکن میدہ خراب ہو جائے تو بیسک جو ہے کہتے ہیں نا کہ میدے کی بیماری جو ہے وہ سو بیماریوں کو اور جنم دیتی ہے جیسے ہی چوزے کا پیٹ خراب ہوا چوزہ آپ کا گیا سمجھیں تو احتیاطی تدابیر آپ اختی کرتے رہیں سیپ کے سرکے کا استعمال کریں انہیں ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے صاف پانی کے اندر ویرس مکس کر کے رکھیں ٹھیک ہے جسے کہ آپ کے چوزے ہائیڈریٹ رہیں گے ابھی کھلی جگہ کے اوپر تو کوئی ٹنشن نہیں ہے یہاں پہ نا چوزہ بیمار ہو نا چوزہ ڈی آئیڈریٹ ہو فصلوں کو پانی لگا ہوتا ہے یہی سے چوزے پانی پیتے ہیں یہی سے چوزے فیڈ اصل کرتے ہیں رات کو درخت پر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی ٹنش اس سے مطلب کیا نیٹریشن ملنے ہیں آپ کے چوزے کو تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا ایک اگر آپ نے زندہ سلامت جان ایک پنجرے کے اندر آپ نے بند کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے جب آپ احتیاط نہیں کریں گے آپ کے چوزوں کو بیماریاں لگیں گی اور آپ کے چوزے مریں گے بھی تو علاج سے احتیاط بہتر ہے امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئیے ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کر دیں مانچال کو ضرور سبسکر کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ